بھی تھے کل تک آپ کسی اور مشرف صاحب کے بھی تہا دی تھے پھر آپ کہیں ایک لائن پہ تو رہیں پھر میں آتک صاحب فاروق ستار صاحب میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں میں نے آپ کو بڑے صبر سے سنایا آپ سننے پھر اپنی باری پر بول دیجئے گا ایم کیوم پاکستان میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا نا نا پلیز نہیں نہیں باری پہ نہیں آپ ایم کیوم پاکستان کی بات کریں پلیز جب سے ایم کیوم میں ایم کیوم پاکستان پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں پاکستان پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں ڈاکٹر فاروق ستار کی پریس کانفرس اسٹیٹمنٹ آپ کے حوالے سے جو تھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا جہاں تک آپ نے بات کی کہ آزادی دلائیں گے یہ کہہ رہے ہیں کس سے آزادی دلائیں گے بھائی جو اس ملک کو یتیم خانے تک پہنچا کے گئے ہیں ان سے آزادی دلائیں گے جو چور دروازے سے ہمارے بوٹ گٹروں تک چھوڑ کر آئے اور گندگی کے ڈھیروں تک چھوڑ کر آئیں اس سے آزادی دلائیں گے ہم ان سے آزادی دلائیں گے جو اس جمہوری نظام پر مسلط ہیں جہاں تک آپ نے کہا کہ جی چلے اللہ آپ کو توفیق دے جی کچھ اور ہوئے آپ صبر سے سن لیں نرہ پانی پیلیں تب تک تب تک پانی پیلیں مجھے بات پوری کر لیں دیں پھر آپ ایک ساتھ گول دیجئے گا میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ مقاصر اور ہوگے تو جہاں تک ڈاکٹر دانی صاحب آپ نے بات کی لنگر کی تو لنگر پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی پاکستان کے لوگوں کو لنگر دیں ان کو کھانا دیں پاکستان کے لوگوں کے روزی روٹی کا انظام کریں لیکن وہ داتا دربار پر جو لنگر تقسیم کرتا ہے باورچی اس نے آج ایک ٹوئٹ کیا ہے کہ اگر لنگر کا کام وزیراعظم عمران خان نے کرنا ہے تو پھر عبداللہ شاہ غازی اور داتا دربار کے لنگر تقسیم کرنے والے بورچیوں کو ملک دے دیں کیونکہ عمران خان لنگر تقسیم کر رہا ہے تو ہم باورچی پھر لنگر چھوڑ کر ملک چلا لیں جس کا کام لنگر چلانے کا ہے اس کو لنگر چلانے دیں جس کا کام ملک چلانے کا ہے اس کو ملک چلانے دیں آپ انڈے کٹے اور جو ہے وہ مرگیوں سے لے کر ہمیں لنگر تک لے آئیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ملک کی معیشت اب ڈی ریل ہونے کے لیے جا رہی ہے ستر سال میں اتنا کرزہ نہیں لیا گیا جتنا کرزہ آپ نے لیا ہے اس وقت ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت مستقم ہو رہی ہے یہ کیسی معیشت ہے کہ روپے کی بے قدری ہو رہی ہے آج غریب کا چولہ بند ہو چکا ہے فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں دس لاکھ لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں یہ کیسی معیشت ہے جس کو ہم ڈی ریل کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو مستقم کر دیا ہے خدا کے لیے قوم سے جھوٹ نہ بولیں قوم سے حقائق نہ چھپائیں آپ قوم کو بتا دیں کہ ہم سلیکٹیڈ تھے لیکن اس کے بعد اب عوام کی طرف سے ہم ریجکٹیڈ بھی ہو گئے ہیں اور نااہل ہیں اور ہم مزید اس ملک پر مسلط رہیں گے تو خدا نہ خاصے اس ملک کا آپ پتہ نہیں کیا حال کر دیں گے ہم اس ملک کو مستقم کرنے کے لیے ناہل اور سلیکٹیڈ لوگ اسے جان چھڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا سر میں آتا ہوں جناب عزمان بخاری گاؤک صاحب ایک جملہ جی آپ اپنے جملہ اپنے وقت پہ کہہ دیں بے صرف ایک جملہ یہ جو سمرت صاحب جس سن سے ہیں وہاں جو تیرہ سال سے بارہ سال سے پیپلز بارٹی کی اکومت ہے اس کے بارے میں بھی بول دیں جہاں کچرا ہے جہاں بچے مرتے ہیں جہاں وہ دوائی نہیں ملتی وہ کوئی ادھر کوئی بھی ازادی میرا جائم ہے آپ ڈاک صاحب بولتے رہے بولتے رہے بہت بولا ہے آپ لڑکانہ اور نورسہ نہیں آئے تھے بلاول بھٹو کا مقابلہ الیکشن میں میں نے کیا آصف علی زرداری کا مقابلہ میں نے کیا ہے آپ تو صرف ہوا میں باتیں کرتے ہیں ہمت ہے تو لڑکانہ میں آکے مقابلہ کر کے دکھاؤ وہاں ان سے میں لڑا ہوں جہاں جہاں جو غلط کام ہوا ہے میں لڑا ہوں بلاول بھٹو ٹھیک ہے بالکل بولا ہے عزمہ بخاری صاحب اور صداقہ صاحب بولا ہے بہت بولا ہے یہ تو بولتے رہے تھے عزمہ بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں جی میں عزمہ بخاری صاحب کی طرف آتا ہوں عزمہ بخاری صاحب Ba 13 مہینے بلکہ 13 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے شیلٹر ہوم اب لنگر کا پروگرام آپ عام آدمی سے محنت رزق روزگار چھین کر اسے بھیکاری کیوں بنا رہے ہیں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ پہلے تو میں عطیق بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ جو پریس کانفرنس سے آپ نے الیکشن کے فوراں بات کی تھی وزارتیں ملنے سے پہلے جس میں آپ نے الزام لگایا تھا کہ آپ کا منڈرٹ چوری ہوا ہے پھر وہ غلط تھی پھر وہ جھوٹ تھا لیکن وہ وزارت ملنے سے پہلے کی بات ہے اب اور آپ کے مطابق اب الیکشن درست ہو گیا ہے تو چلے آپ کی مرضی ہے آپ نے وہ صحت کی سٹینڈنگ کے بیٹھنے بیٹھ کے بھی دو عرب روپے ایک سے زیادہ کا ایک وہ بھی عطیق صاحب ایسے نہ کیا کرے آپ کی بات سب سن لیتے ہیں آرام سے مناسب نہیں لگتا ہم کو اپنی اپنی باری پر بات کرنی چاہیے آپ کریئے بات کریئے آپ کریئے بات کریئے بات کریئے آپ خاموش ہیں اتحادی ہیں تو پھر یہ آپ پہ بھی آپ پہ بھی یہ جرم آجد ہوتا ہے کہ آپ ایک جرم کو چھپا رہے ہیں اب آ جاتے ہیں یہ لنگر اور اس کے اوپر میری ایک ازارش ہے کہ ڈاکس صاحب بنگلہ دیش کے اندر جو ہے وہ آڈی اور مرسیڈیز کے کار خانے لگ رہے ہیں انڈیا میں جو ہے وہ گوگل اور باقی جو بڑی ملٹائی نیشنل ٹیکنالوجی کی انڈسٹری ہے وہ وہاں جاری ہے ہمارے ملک میں لنگر کھل رہے ہیں مجھے لنگر پہ تراز نہیں ہے لنگر کرنا حکومتوں کو کام نہیں ہوتا حکومتوں کو کام ہوتا ہے روزگار فرام کرنا ابھی صداقت دباسی صاحب پتہ نہیں کونسی غلط فہمی کا شکار ہے ان کے اپتے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کے مطابق دس لاکھ لوگ ایک سال کے اندر بے روزگار ہوئے ہیں اس میں آپ کی میڈیا انڈسٹری کے لوگ بھی شامل ہیں اور انڈسٹرییاں ویسے ہی بند ہیں ساری انڈسٹرییاں یہاں سے شفٹ ہو رہی ہیں بنگلردیش جا رہا ہے کوئی شلنکہ جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے پیسے مکال کے لوگ لی جا رہے ہیں تب ہی تو ان کو جا کے آرمی چیف کو مل کے رونا پڑھ رہا ہے اپنے مسائل کے بارے میں تو آپ روزگار کے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اپنے وزیراعظم کا سٹیٹمنٹ دیکھیں انہیں کہا جب تک روزگار نہیں ملتے تب تک لنگر پہ گزارا کریں تو یہ یہ ویجن ہے ان کے لیڈر کا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے بھوکے تھے تو کاش آپ کو جو ہے وہ یہ سٹوڈیو سے باہر ذرا نکل کے باہر آدمی آم آبی سے پوچھیں کہ ہماری وجہ سے لوگ بھوکے نہیں تھے ہماری وجہ سے لوگوں کو روٹی مل رہی تھی جب پبلک کے اندر جاتے ہیں آپ کے یہی تی وی میڈیا والے تو ان کو بیپ کرنا پڑتا ہے جو دعائیں وہ آپ کو دے رہے ہیں وہ بیپ کر کے سنانی پڑتی ہیں جنرلی باتیں سنائی بھی نہیں جا سکتی ہیں جو آپ کے بارے میں دعائیں دے رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہی ہیں آپ کو دعائیں مل رہی ہیں تو خدا سے ڈریں ان دعائیں آپ کو دعائیں مل رہی ہیں خوف خدا تو ہے نہیں آپ نے تمام مذہب کا ملک کے پیسے کون کھا گیا ہے آج بھی ریاست مدینہ کہاں ریاست مدینہ کہاں عمران خان آپ کو یہ اتنا بڑا کارڈ کھیلتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی آپ کو خدا کا خوف کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے کیا آپ ان کی برابری کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ کے لئے نہ مزاک نہ کریں ہم مزاک نہیں کر رہے ایک منٹ میری بات پوری نہیں ہوئی ہم مزاک نہیں کر رہے مزاک کر رہے ہیں آپ کے وزیر عظم جو ایک پلیٹ پکڑا رہے ہیں شوربے کی ساتھ تصویر کھچا رہے ہیں ریاست مدینہ میں ہوتا تھا کہ ایک کسی کے اوپر اگر آپ کسی کو کچھ دیتے تھے دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے ریاست مدینہ یہ کہتی ہے اور آپ اسی کی سپیڈ سے نہیں جا رہے بھائی آپ تو سات اور آٹھ کی سپیڈ سے بھی نہیں جا رہے رونا ہی تو یہ ہے کہ آپ کو لا تو دیا گیا تھا لیکن آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ جو ہے وہ موو کر سکے اور آپ کو پورے اداروں کی بیک کے باوجود آپ اس قابل نہیں ہیں آپ اتنے انکومپیٹنٹ ہیں کہ اس سے زیادہ آئیڈیل اٹموسفیر میڈیا پہ تالہ ازادی ہے ازائرائے پہ مصبت ریپورٹنگ کا حکم اس کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ آم آدھی کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے جی آپ کا کوئش چاہ آپ ہی کوئی طرف آوں گا میں ممیان آتیق صاحب آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ایک جملہ ضرور کہتا جاؤں گا یہاں پہ کہا ہے چین میں کے چار سو کرپٹ افراد جو چین نے بند کیا ہے ان کو سزا دیئے مجھے اگر یہ حق دیا جائے تو پانچ سو افراد کرپٹ لوگوں کو میں جیل میں ڈال دوں آپ وہ کے وزیراعظم ہیں اور تہارے ادارے آپ کے نیچے ہیں آپ کس کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ مجھے